کب کونس ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے اپنے مالک سے اپنے پیدا کرنے والے سے فاتر السماواتی والارض سے بدی السماواتی والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ پتہ ہے کونسا مومنٹ ہے That is the moment جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تحجد کے ٹائم پہ یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں But a person is closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven and that person is at the lowest of his posture جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے This is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ ہے اور انسان بھی سجدے میں ہے کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور یہ کیام اللہ کا ٹائم ہے تو اس کو اس opportunity کو miss نہ کریں because you know تحجد never fails anyone دعا made at the hajjr is like an arrow which never skips its target یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے target کو miss نہیں کرتا اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مسئیبت سے نکلنے کیلئے مگر تحجد کی نماز consistently نہیں پڑی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سو بات کیا ہے کہ جو life کا crux ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے اس کو honorable ہو وہ successful ہو اور ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں تو کیا کریں کہ ایم اللہ علیہ کی نماز پڑھیں اور لوگوں پر dependent نہ رہیں and this is an honor اللہ will publicize even if you don't want it اللہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیں گے اگر کچھ شخص کیا ایم اللہ علیہ پڑھتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے محبت ڈال دیں گے اور اس کو honor اور تقریم بخشیں گے یہ اللہ کا ایک اصول ہے